ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا کا نقشہ ایسے ہے کہ یہاں پہ پیسہ بولتا ہے جس ملک کے پاس خریداری کی طاقت ہے اور بڑا ہے اس لحاظ سے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے لے سکتا ہے پروڈکٹس ان کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں اور پھر خود بھی وہ وہاں سے ان سے خریدتے ہیں خام مال تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا عمد و رفت اس کی وجہ سے جو ممالک بڑے ہیں اور جن کے پاس زیادہ پیسے کی قوت ہے وہ دنیا میں بولتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجیے گا یہ ہوتا آیا اور یہ کشمیر کا جو ہے تاریخ پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو چھتالیس میں انگریزوں نے پچھتر لاکھ روپے کے لیے سارا کشمیر بیچ دیا دوبرا مہراجہ گلاب سنگھ کو اور گلاب سنگھ نے جب خریدا کشمیر اس وقت وہاں کی آبادی تقریباً پینتیس سینتیس لاکھ تھی دو دو روپے میں ایک ایک عورت بچہ اور مرد بکے پھر آپ سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہوا زیادہ تر ان کی آبادی مسلمانوں کی تھی اور یہ مسلمان جو تھے یہ کوئی آئے تھے وہاں مبلغ انہوں نے ان سب کو مسلمان کر لیا اور وہاں کا اس وقت کا جو تھا بادشاہ وہ بھی مسلمان ہو گیا اس نے اپنا نام بدل کے کوئی سردار خان یا ایسا رکھا تو اس کے ساتھ ساری آبادی مسلمان ہو گئی جب جس نے ڈوگرہ مہراجہ نے خریدا تو یہ چاہتا تھا کہ مسلمان کم ہو تو انہوں نے مظالم شروع کر دی ہے تب سے تو کئی کھیب جو ہیں وہ مسلمانوں کی وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور آتے تھے زیادہ کر سیال کوٹ سے کیونکہ کشمیر کو کوئی راستہ ہندوستان سے تھا ہی نہیں سب جو لوگ آتے تھے وہ پاکستان میری اپنی دادی ان کے خاندان کے ان کے والد والدہ سب شہید ہو گئے واحد یہ رہ گئے اور میرے دادی کے مامو ان دونوں نے ہجرت کی تقریبا میں سمجھتی ہوں اٹھارہ سو نوے کے دہائی میں اور پیدل آئے کشمیر سے اور پھر آئے یہاں سکساری سیال کوٹ سے اور سمام مسعوبتیں برداشت کر کے لہور آئے لہور پہنچے اور یہاں پہ میرے دادا سے میری دادی کی شادی ہوئی اور ان کے جو مامو تھے وہ ساری عمر انہی کے ساتھ رہے اور مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی بچی تھی تو ضعیف تھے وہ مامو صاحب تو آکے ہمارے گھر کے دروازے پہ آزان دیتے ہوتے تھے دادا صاحب جاتے تھے روز وہاں نماز پڑھتے تھے پھر ہمارے ہاتھے تھے اور وہاں پہ آزان دیتے تھے ہمیں تو پھر چلے